اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ ہمارا پروگرام کنٹینیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا خبردار اللہ تعالی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں گے یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ کرے گا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو مشرقین کی طرف سے اللہ رب العالمین پر کیا جاتا تھا وہ یہ کہ یہ جو معبود ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں جن کے لیے یہ سجدے کرتے ہیں آج بھی آج بھی لاکھا لاکھ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں درگاہوں پر سجدے کرتے ہیں مردوں کو پوجتے ہیں ہاں ان سے مانگتے ہیں ان سے طلب کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ہم کو قریب بنانے والے ہیں آپ دیکھئے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جو درگاہ وغیرہ ہے یا جتنے بھی مزاریں ہیں ان مزاروں پر جا کر کے جتنے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں جتنا ان کو پوچھنے والے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھو کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہو تو وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری صفارش اللہ سے کر دیں گے ہم ان سے اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ سے مانگ کر کے ہمیں دیں گے یعنی ہماری سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی رسائی اللہ تک ہو جائے گی یہ ان کی سفارش کریں گے اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے اور ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح سے نصیب ہو سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا کھلا رہا ہے اللہ پلا رہا ہے اللہ زندگی گزار رہا ہے اللہ کی نعمتوں کے بدولت اللہ کی رحمت کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود رب کی ناشکری کر رہا ہے رب کی نافرمانی کر رہا ہے غیر اللہ کو پوجھ رہا ہے اس کو مشکل کشہ حاجت روا سمجھ رہا ہے تو آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا سجدہ کرنا یہ اللہ کے پاس ان کے سفارش کا ذریعہ بنے گا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے آج ہی اس سے توبہ کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں جس طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے اسی طرح سے اس کی عزت و تقریم کرنا بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی جائزہ یعنی پہلے دن اور رات میں خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کریں صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک دن ایک رات مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام کرنا اس کی عزت کرنا اس کی مہمان نوازی کرنا ہر چیز اس کے لئے پیش کر دینا تو یاد رکھئے جس طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے اسی طرح سے اس کی عزت اس کی تقریم کرنا بھی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اس کو واجب کہا ہے ایک دن اور ایک رات مہمان کی مہمان نوازی کرنا اس کا اعزاز و اکرام کرنا اس کی خوب مہمان نوازی کرنا اس کو واجب کہا ہے لہذا اس معاملے میں پیچھے ہم ہرگز نہ رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے ایک نام العفو کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے ہاں اللہ تعالی قصوروں کو معاف کرنے والا ہے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے دیکھئے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے گناہوں کو مٹانے والا ہے لہذا یہ صفت بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے یہ صفت اللہ تعالی کے ساتھ بندوں کے لئے ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے حضرت مستح بن اساسا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستح بن اساسا اور یہ حضرت ابو بکر کی کفالت میں تھے یعنی حضرت ابو بکر ان کو خرچہ پانی دیا کرتے تھے حضرت عائشہ پر جب تحمت لگی تھی زنا کی نعوذ باللہ تو اس میں یہ بھی شامل تھے انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا لیا تھا جیسے ایک ہوا چلتی ہے سب کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کی تو انہوں نے بھی ملا دیا تھا لہذا حضرت ابو بکر نے یہ کہہ دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی اور کہا کہ عائشہ گنہگار نہیں ہے نعوذ باللہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب ان کے اوپر خرچہ نہیں کروں گا یعنی جو کفالت کرتا تھا جو پیسہ دیتا تھا کھرچہ پانی جو دیتا تھا وہ اب میں نہیں دوں گا وہ اب میں چھوڑ دوں گا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ آیت نادل فرمائی وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ وَرْحِيمُ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے لہذا تم بھی بندوں کو معاف کرنا سیکھو تم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یقینا لیکن مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے ساتھ رہنے والے بھائیوں سے جو گناہ ہوتے ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کریں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے گا نادمی یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوا اپنے کو پسند آئی ہوگی کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں